بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج بھی ویزوں کے ای نمبر ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یہاں جو ایشو پاکستان میں ابھی بھی چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ مختلف ویڈیو جس کے مطلق شیئر کرتا رہا لاسٹ ویڈیو میں بھی میرا خیال ہے کہ چار پانچ دن پہلے گی تھی جس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ الحمدللہ ای نمبر نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور سائے خاص عامل منزلی کے ای نمبر نکل بھی رہے ہیں بہت سے بھائیوں نے مجھے ورسپ کے اوپر بتایا اور بہت سے بھائیوں نے مجھے ویڈیوز کے نیچے چیکمنٹ بھی کیا بھائی میرا نمبر نکل ہے میرا الحمدللہ ویزا سٹیمپ ہو چکا ہے آو سوری میرا ای نمبر نکل ہے بھائی میرا ای نمبر یعنی کہ سائے خاص عامل منزلی کا ای نمبر کا ایشو تھا مین ایشو یہی تھا یار وہ سالو ہو چکا یعنی کہ وہ کلیے رو چکا ہے بندوں کے ای نمبر الحمدللہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں آج کی جو میں آپ کو چیز دکھانے والا ہوں ساتھ میں سنا بھی دیتا ہوں مجھے کافی حیرت ہوئی یہ چیز دیکھنے کے بعد اور یہ چیز میں پہلے ہی ڈاؤٹ کر رہا تھا اس چیز کے اوپر وہ کیا میں یہ بول رہا تھا کہ یہاں دیکھیں یار ای نمبر ابھی ہمارے نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور ابھی ویزا سٹیمپنگ کے لیے جائے گا تو ویزا سٹیمپنگ کے لیے جب جائے گا تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے یہ ای نمبر والا ایشو وہاں پر نہ بنے یعنی کہ وہاں پر یہ نہ مسئلہ بن جائے کہ ابھی بیٹھے رہے ہیں جی دو ماہ تین ماہ چار ماہ ڈاکٹری ایکسپائر کروالے اور جیسا کہ ای نمبر کے مطلق ہم نے کروائی جیسا کہ ای نمبر کے مطلق بندوں نے ویٹ کیا دو دو چار چار ماہ ایسا نہ ہو کہ ویزا سٹیمپنگ کے معاملے کو لے کر بھی دو دو چار چار ماہ ویٹ کرنا پڑ جائے تو یہ چیز ہے تو برحال جی مجھے اس کے مطلق اتنی زیادہ میں بولتا تھا کہ یار ای نمبر اگر نہیں شروع ہو گیا تو پھر انشاءالطلہ ویزا سٹیمپو نہ بھی شروع ہو جائیں گے برحال آج ایک بھائی نے میسج کیا آپ کو سنا دیتا ہوں میں بات وہی ہے جی کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے سائق سیارہ کو سائق سیارہ خاص کر دیا سائق سیارہ خاص کر دیا مہنے کو عامل منزلی کو عامل تدبیر منزلی کر دیا یعنی گن میں کچھ چینجنگ کر دی اور گھریلو آپ کو پتا ہے جو مہنے وہ دس بارہ نئے مطارف کروا دیئے ان مہروں کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا اور ابھی یہ جو میسج ہے آپ سن لیں یقین کیجئے مجھے سننے کے بعد خود سے حیرت ہوئی کہ آپ نے پھر کرنا کیا ہے اس کا حل کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ میسج سن لیں میں آپ کو نزدیک کر کے سنا دیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا سیر ماظرت آپ کو دسٹرپ کیا ہے تھوڑا وقت چاہیے آپ کا اچھا اچھا خبر یہ تھی کہ وہ میڈیکل جو ہے نا وہ ابھی کروانے چونکہ نئے میڈیکل ابھی جن کے اکسپائر ہو گئے تو انہوں نے نئے میڈیکل کروانے ہیں کچھ دوست اس وجہ سے بھی سائقی خاص عامل منزلی ویلکہ روک گئے ہیں اس وجہ سے گئے ہیں کہ یہ اچھی خبر آئی ہے کہ ای نمبر نکلنے شروع ہو گئے ہیں فنگر ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد خبر جو ہے نا وہ بڑی ہے ایک جو ہے نا پریشانی والی خبر ہے جس کی وجہ سے میڈیکل نیو نہیں کروانے دوست وہ یہ ہے کہ سائقی خاص والوں کو امبیسی کہہ رہی ہے ان کے جو ہے نا وہ پاسپورٹ واپس بھیج رہی ہے کہ آپ سائقی سیارہ خاص کروائیں عامل منزلی کو کہتے ہیں عامل تدبیر منزلی کروائیں اس وجہ سے میں بھی روک گیا ہوں کافی زیادہ دوست ہیں وہ روک گئے ہیں سر آپ کی رہنمائی چاہیے بڑا اس حوالے سے کہ واقعی یہ امبیسی پاسپورٹ واپس بھیج رہی ہے یہ کہہ کے کہ آپ سائقی خاص والے سائقی سیارہ خاص کروائیں جی سنیا جی آپ نے یعنی کہ امبیسی سے ابھی پاسپورٹ واپسانہ شروع ہو چکے ہیں اور وہ یہ یعنی کہ لیگل طریقے سے بھول رہے ہیں آپ لیگل طریقے سے امبیسی کام کرتی ہے اس میں لیگل والا کام ہی نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا ایشو لگا رہی ہے آپ سائق خاص کو سائق سیارہ خاص کروائیں آمل منزلی کو آمل تدبیر منزلی کروائیں یہ مہنے اپنے چینج کروائیں پھر آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا ایک بات آپ کو بتاؤں کل ایک بھائی نے مجھے میسیج کیا مجھے سے رافتے میں تھے اور مجھے میسیج کیا بھائی میرا ویزا وہاں سے ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی یعنی کہ ڈاؤٹ نکال کر امبیسی سے واپس بھیج دی ہے پاسپورٹ ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچا ہے ایجنٹ مجھے بول رہا تھا کہ آپ کا ویزا سٹیمپ نہیں ہوا ہے وہاں سے پاسپورٹ آپ کا واپس آ رکھا ہے تو میرا پاسپورٹ کتنے دنوں میں واپس آئے گا اور کیا مسئلہ بنا ہوگا نمبر ایک اس بات کے اوپر نظر رکھئے گا کہ اس چیز کے اوپر وہ تمام بھائی جو سعودی ریبیا میں پہلے رہ چکے ہیں دوبارہ نیو ویزا لے رکھے ہیں وہ انہوں نے کیا اپنا خروج والا پیپر ساتھ میں بھیجا تھا جوازد کا خروج والا پیپر ہوتا ہے کیا اپنا سفری معاملات والا پیپر جسے مطار پیپر یا مرحل پیپر بولتے ہیں وہ چک کروایا تھا یہ میں مختلف ویڈیو سے میں اس چیز کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کیوں آپ نے اگر تو یہ دونوں پیپر اپنے نکلوائے ہوئے ہیں چک کروایا ہوئے ہیں پھر آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا کوئی ایشو نہیں ہے ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں ان کے مطلق آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہو مجھے ورسپ کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ پیپر چک نہیں کروایا تو آپ کا ویزا امبیسی سے واپس آئے گا یہ کنفرم بات ہے لیکن یہ ان کے لیے ہے جو سعودی ریبیا میں پہلے رہ چکے ابھی دوبارہ ویزا لگنے بھیجا ہوا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ جو بھائیوں کے یعنی جو نیو پہلی دفعہ جا رکھے ہیں ان کے سائے خاص کا مہنہ یا عمل منزلی کا مہنہ ہے تو کیا پاسپورٹ واپس آئے گا کیا مہنہ چینج کروانا پڑے گا یہ ابھی تک بھائی اس بھائی صاحب نے مجھے میسج کی ہے اور ان کے بقال ہے یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا دوسرا بھائی میرے پاس نہیں ہے آپ کو پتا ہے ای نمبر سٹارٹ ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہوئے اور آنے والے دس پندرہ دن کے اندر اس چیز کا نچون نکلے گا کیا واقعہ ہی امیسی پاسپورٹ واپس بیجنا شروع کر چکی ہے یا میزے سٹیمپ ہونا شروع شروع ہو چکے ہیں آپ بھائیوں میں سے کسی بھی بھائی کا اگر پاسپورٹ خدا نہ خواستہ واپس آیا ہو یا کوئی کسی قسم کی ایجنٹ سے ایجنسی سے کال آئی ہو تو مجھے ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا دیئے میں نے اس میں ضرور بتائیے گا تمام بھائیوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے اس چیز سے بارال مجھے ابھی تک ابھی تک یہی امید ہے جی انشاءاللہ تعالی بھی جس ٹیمپ ہو جائیں گے لیکن جیسا یہ بھائی بتا رکھیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہونا شروع ہو گیا تو بھائی پیچھے سے پھر کفیلوں کی منتے ہی ہیں کہ بھائی جائیں اور ہمارے وقالے میں مہنہ چینج کروائیں جیسا کہ مختلف ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کرتا رکھا ہوں